بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار اکیس میں پہلا سورج گرہن کب لگنے والا ہے اس کا وقت کیا ہے ٹائم کیا ہے اور ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سورج گرہن کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے سائنس کا کیا کہنا ہے بہت اہم جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسے حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے بہر کیا سب سے پہلے ہم وقت سمجھ جاتے ہیں اور ڈیٹھ سمجھ جاتے ہیں پہلا سورج گرہن جو ہے دس جون میں دس جون دوہزار اکیس میں جمعیرات کے دن لگنے والا ہے ہندوستان کا جو ٹائم ہوگا اور اس کے اطراف میں جیسے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے جو اس کے جہاں پر مطلع برابر میں رہتا ہے تو وہاں پر جو ہے ٹائم اس کا ہوگا ایک بچ کر بیالیس پی ام سے یعنی دوپہر کے وقت میں ایک بچ کر بیالیس پی ام سے یہ لگنا شروع ہو جائے گا اور چھے بچ کر اکتالیس پی ام تک یعنی شام کے چھے بچ کر اکتالیس منٹ پر ختم ہو جائے گا یہ تو رہا ٹائم اور تاریخ اب اس کے بعد ذرا سمجھتے ہیں کہ سائنس کا کیا کہنا ہے سائنس کا کہنا یہ ہے کہ سورج اور دنیا اس کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے اب جس کی وجہ سے دنیا والے سورج کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لہٰذا یہ سورج کو گرہن لگا چاند بیچ میں آنے کی وجہ سے یہ تو سائنس دان کا کہنا ہے اس کے ساتھ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق سورج گرہن ہو یا چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لہٰذا ایسے وقت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہ تو قرآن اور حدیث کے مطابق اسلام کا نظریہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج گرہن لگا تھا اور جس دن سورج گرہن لگا تھا اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات ہو گئی تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا لوگوں نے بہت شور کیا کہا کہ جو ہے سورج گرہن اس وجہ سے لگتا ہے کہ کوئی اگر نیک آدمی بڑا آدمی مرتا ہے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے یا کوئی نیک آدمی کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے وفات پاتا ہے تو سورج کو گرہن لگتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ نہیں سورج کو کسی کے مرنے اور کسی کے جینے کی وجہ سے ایک گرہن نہیں لگتا ہے بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کسی کے مرنے جینے سے اس کا تعلق نہیں ہے اس سے پتا چلا اسلام بھی یہ جو تمام بے فضول باتیں ہیں سب کرد کر دیتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے ایسے وقت میں کوئی منحوسیت نہیں ہے کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں بس اتنی ہے کہ اللہ کی نشانی ہے اسے دیکھو اور اللہ کی طرف رجوع کر لو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب ایسے وقت میں نمازیں ہیں مستقل نماز پر سکتے ہیں سورج گرہن کی نماز ویڈیو موجود ہے چینل پر آپ سرچ کر سکتے ہیں سورج گرہن کی نماز کا طریقہ بائے ایم اے آر بی تینی معلومہ چینل کے نام سے ماری ہے ویڈیو دیکھ لیجئے گا اسی طرح ایسے وقت میں ہم استغفار کریں ایسے وقت میں ہم صدقہ دیا کریں ایسے وقت میں ہم اللہ کو یاد کیا کریں ایسے وقت میں ہم توبہ کریں اللہ سے معافی ماندہ کریں تو یہ سب عبادتیں ہم کر سکتے ہیں رہی یہ بات کہ جو غلط سلط باتیں ہیں جیسے حاملہ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح اس طرح کام نہیں کرے یا یہ کام کرے اس کے لئے اسلام یہ سب باتیں غلط قرار دیتا ہے اسلام کا کہنا ہے کہ عام لوگوں کے لئے جو ہے حاملہ خواتین کے لئے بھی وہی ہے الگ سے حاملہ خواتین کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے لوگ اپنی طرف سے گھر لیتے ہیں کہ ایسا کرو گھوتے ایسا ہو جائے گا بھئی کہاں ہے کس نے کہا ہے کسی سائنس والے نے بھی سائنس جاننے والے نے بھی جو سائنس کے دعوی کر رہے ہیں وہ بھی آج تک اس کا اعلان نہیں کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں بڑا خطرہ ہوتا ہے منحوس وقت منحوسیت نہیں ہے پیاد رکھئے گا لوگوں کے دماغ میں جو آپ آج کل بیٹھ گیا ہے سورج اور چاند گرہن کو منحوس سمجھ رہے ہیں منحوسیت نہیں ہے ہاں اتنا ہے یہ وقت بڑا نازوک ہوتا ہے ایسے وقت میں آدمی مر بھی سکتا ہے بڑا اس میں تفصیل میں اس کو چھوڑ رہا ہوں آدمی مر بھی سکتا ہے ایسے وقت میں کیونکہ جب گرہن لگتا ہے جیسے سورج کو گرہن لگا تو بیچ میں چاند آ گیا چاند کو سورج اپنی طرف پوری طاقت سے کھینچنے لگتا ہے اسی طرح دنیا بھی اپنی طرف چاند کو بلکل طاقت کے ساتھ کھینچنے لگتی ہے ہو سکتا ہے کہ آ کر چاند دنیا سے ٹکرا جائے اور دنیا ختم ہو جائے تو ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کرتے کرتے ایسے وقت میں اگر ایسا حادثہ ہو جائے موت آ جائے تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے مریں یہ سب ایک سمجھنے والی بات ہے لیکن جو واحیات باتیں منغرد باتیں کوئی بنیاد نہیں ایسے وقت میں چھوری پکڑے گی حاملہ عورت تو بچے کا کان کر جائے گا ناک کر جائے گا کیا ہے یہ سب کیا ہے سوچنے کی بات ہے اور لوگ بھی عجیب و غریب ہیں ذرا سوچ کر دیکھئے نا لوگ ایسی باتیں بناتے ہیں جس سے لوگوں کو ڈر محسوس ہو حقیقت میں دل بھی کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا پھر بھی ڈر جاتی ہے عورت کہتی ہے ارے نہیں نہیں پھر بھی میں بچ لوں گی میں احتیاط کرلوں گی ہو سکتا ہے ہو جائے عجیب بات ہے اور اتفاق سے کہیں ایک دو واقعہ ہو بھی جائے گا تو لوگ اسی کو پکڑ لیں گے لیکن ہزار و ہزار عورتیں ایسی ہوں گی جن کا کچھ بگرتا نہیں ہوگا کچھ ہوتا نہیں ہوگا کوئی پابندیاں ان پر لاغو نہیں ہوتے ہوں گی کچھ پابندیاں کرتی نہیں ہوں گی بلکل صحیح سالم ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن ان کو دلیل پر لوگ پکڑیں گے نہیں ایک دو کے ساتھ ہو جائے اور ہوتا اس لیے ہے کہ تقدیر میں تھا اس وقت ہوا لکھا ہوا تھا چان گرہن سورج گرہن نہیں بھی ہوتا تو اس کے ساتھ وہ حادثہ ہو جاتا پھر بھی لوگ اسی چان سورج گرہن کوئی پکڑ کے بیٹھ جائیں گے سوچئے غور کریے عقل ہے اللہ نے عقل دیا ہے آپ کے اندر سمجھ بوجھ اللہ نے آپ کے اندر سمجھنے کی طاقت دی ہے تو سوچئے غور کریے یہ سب باتیں جو آج کل لوگوں میں پھیل رہی ہیں منمانی ہو رہی ہیں منگھرت باتیں پھیل رہی ہیں یہ سب غیر مسلموں کے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اور اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یاد رکھئے گا سورج گرہن چان گرہن کوئی منحوس وقت نہیں ہوتا ہے ایسے وقت میں کوئی الگ سے پابندی کھانے پینے سے پابندی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کھا پی سکتے ہیں یہ اور بات ہے کہ کھانے پینے چھوڑ کے عبادت میں لگیے یہ اچھا کام ہوگا ذرا سوچنے کی بات ہے غور کریے اللہ تعالی سمجھ عطا کرے آمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں